السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہر انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت سے گزر رہا ہے اور جب پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے اور حالات دن بدن بگڑتے اور بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر بار بار دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور اللہ اپنی طرف سے غیب مدد کا انتظام کب فرمائے گا اور پھر بار بار دل میں سے یہی دعا نکلتی ہے کہ کاش اللہ ہماری غیب مدد فرمائے کہ اللہ ہمارے لئے غیب سے کوئی انتظام فرما دے اور غیب سے مدد نازل فرما دے تو آئیے کچھ باتیں ہمیں سمجھنا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر اپنے اندر ہم محسوس کرتے ہیں اور کچھ علامتیں اور نشانیاں کہ جو اس بات کے علامت اور نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے بندوں پر بہت جلدہ آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی بہت جلد مدد فرماتا ہے تو آئیے کچھ چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر سیکھنا ہے اور ان پر عامل کرنا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرماوے گا دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے نماز کہ جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا بہترین سبب ہے نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو جب تم پر کوئی پریشانی یا مصیبت یا کوئی سخت حالات آئے تو پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ترکات نفل نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو پریشان کن ہوتی تو آپ سب سے پہلے مسجد کی طرف آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں مسجد میں جا کر کے درکات نماز پڑھ کر کے اور پھر اللہ سے دعائے کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اپنے حالات کو درست کروانے کے لئے اب ہم نمازیں تو جو پڑھتے ہیں نا وہ سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں یا صرف ایک فورملٹی پوری کرنے کے لئے ہماری نمازیں ہوتی ہیں نمازوں میں ہمیں جان پیدا کرنا ہے خشو اور خضو پیدا کرنا ہے اور نمازوں کے اندر ہمیں اپنا ایک جان اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے کہ جو نماز جتنی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے گی اور جتنے جان کے ساتھ پڑھی جائے گی اور جتنی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی تو اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا ہماری زندگیوں پر ایک تو ہے کہ ہم نے فٹا فٹ سے وضو کیا اور فٹا فٹ سے نماز پڑھ لی اور سلام فیر لیا اور فارغ ہو گئے اور پھر ہم جو کرتے آ رہے تھے برائیہ کرتے آ رہے تھے یا برے کام کرتے آ رہے تھے وہ سب کے سب کرنے لگ گئے دراصل یہ ہے نماز کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرتا ہے اگر وہ برائیوں سے رکھتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے عاملوں سے وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز مکمل ہے اور اس کے نماز قابل قبول ہے اور اللہ کو اس بندے کے نماز بڑی پسند ہے اس لیے کہ نماز کا اثر انسانی زندگی پر بڑا متاثر ہوتا اور بڑا پڑتا ہے جس کے وجہ سے نماز انسان کو بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے تو جو نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے وہی نماز انسان کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتی ہے تو اپنی نمازوں میں خوشوں اور حضور پیدا کرنے کی کوشش کریں دوسری چیز اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ قرآن کریم پڑتا ہے تو اس کا اللہ سے ایک مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس مضبوط تعلق قائم ہونے کی بنیاد پر اور قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر اس کے دل کو طاقت ملتی ہے ذہن کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور اس کو پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے قرآن کریم خود ایک شفا ہے ہدایت ہے اور رہبری ہے جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں اور اس کے خیالوں میں سیدھا راستہ اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے اندر ہر وہ فیصلہ جو کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے فیصلے کو بہتر فرما دیتے وہ جس لائن کو چوئیس کرتا ہے منتخب کرتا ہے اپنے لئے چنتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے راستے ہموار کر دیتا ہے کل ملا کر کے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور اس روشن دماغ کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں سے بستا چلا جاتا ہے بعض مرتبہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اپنے ہی فیصلوں کی بنیاد پر آتے ہیں یا اپنی کمی کی بنیاد پر آتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی پریشانی آئے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے تقدیر پر ڈھول دیا جائے تقدیر پر ڈال دیا جائے کچھ ہمارے کمیہ بھی ہوتی ہے کچھ ہمارے کوتائیہ ہوتی ہے کچھ ہمارے لگجشے ہوتی ہے کچھ ہمارے خطائے ہوتی ہے کچھ ہمارے کم فہمیہ کم سمجھی ہوتی ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم اپنے لئے ایک کھڑھا کھوٹ دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہمیں احتمام کرنا ہے دل کو سکون ملے گا اور ذہنی توازن برقرار رہے گا اور دماغ ٹینشن سے فری ہو جاوے گا تیسری چیز ہمیں جو کرنا ہے وہ دعاوں کا احتمام کرنا ہے اور جب حالات زیادہ سخت آ جائے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جائے تو تحجد کی دعاوں کا احتمام کریں صبح کے وقت اٹھ کر کے درکات نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں یہ وہ آخری جو حصہ ہوتا ہے رات کا کہ جس میں اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا 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 دیکھ کر اور اپنے سامنے روتا ہوتا دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرے سامنے آ کر کے گڑ گڑا رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے میں آپ کو چھوٹی سے محساس دیکھ کر سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کسی کو چاہتے ہیں یا آپ کو کسی سے لگاؤ ہو گیا ہے تو آپ کو کسی سے لگاؤ ہو گیا یا کسی کو آپ سے لگاؤ ہو گیا ہے تو محبت کا تقاضی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ملاقات کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس جگہ پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا اور دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تو اللہ اور بندے کی درمیان میں جو محبت قائم ہو جاتی ہے تو یہ محبت کا تقاضی بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتا ہے تو یہ ایک محبت ہے لوگ بڑی فضول کی باتیں کیا کر لیتے ہیں اور اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو بڑا کمزور کر لیتے ہیں تو یہ ایک محبت کا تقاضی ہے کہ بندہ اپنی پریشانیوں کو جھیل کر پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے محبت کا دوسرا تقاضی یہ بھی ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہاں تک پہنچنا ہے اب چاہے درمیان میں کتنے ہی کانٹے یا کتنے ہی سخت ترین حالات یا کتنے ہی پریشانیاں کیوں نہ جھیلنے پڑے سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی جو محبت یا اپنی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنا ہمارے دل کو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا سکون ملتا ہے کہ ہاں ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو محبت کا تقاضی ہے تو یہی چیز ہے کہ ہمیں دعاوں کا احتمام کرنا ہے خصوصی طور پر رات کے آخری حصے کے اندر اور جب اللہ سے محبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر دعائے کے بغیر انسان کا دل بھی نہیں لگتا ہے اور نہ اس کو اچھا لگتا ہے جب تک وہ اللہ کے سامنے نہیں رولے گا اسے سکون اور اتمنان حاصل نہیں ہوگا تو یہ چیزیں میں آپ کو وہ بتلائی ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اہم حصہ ان عاملوں کو بنا لینا چاہیے کہ جو ہے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرے چاہے مختصر سا حصہ ہی کیوں نہ ہو قرآن کریم کا ایک رکو دو رکو ہی کیوں نہ ہو اور تیسری چیز دعاوں کا احتمام کرے اور خاص طور سے رات کے آخری حصے میں جو ہے دعاوں کا احتمام کرے وقتاں فوقتاں چلتے فرتے اپنے لئے دعائے کرتے رہے پوری امت کے لئے دعائے کرتے رہے پوری امت کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اسی کے ساتھ ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کر لینا ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ اگر یہ ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمارا ایمان بنا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی مدد آئے گی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے مدد آئے ہی نہیں سکتی اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُسْبِتْ اَقْدَامَكُمْ کہ اگر بندہ دین کی مدد کرنے پر آ جائے دین کی مدد کا کیا مطلب ہے کہ ہم نمازوں کا احتمام کرنے لگ جائے اور اسی طریقے سے جو اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ سے دور جو لوگ ہیں ان کو اللہ سے قریب کرنا اور اللہ کی طرف جوڑنا اور ان لوگوں کو مسجد کی طرف جوڑنا اور ان کو نماز کے احتمام کی دعوت دیتے رہنا اسلام کی ان کو دعوت دینا اسلام کی اہمیت ان کو سمجھانا تو گویا کہ یہ ایک دین کی مدد اور نصرت ہے اور اس کے کئی سارے تقاضے ہوتے ہیں ہر ایک تقاضہ الگ الگ ہے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کرے اپنے گھر کے اندر سب جتنے بھی رہتے ہوں ان تمام کو نماز کی ہدایت دینا نماز کا کہنا اور نماز کی پابند کروانا اس کی ترغیب دیتے رہنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کرنا نہ کرنا ان کی بات ہے ہدایت کا ملنا نہ ملنا یہ ان کی دل کی بات ہے لیکن ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے تو یہ چیزیں اگر اپنے اندر موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز کی بھی دعوت دیتا ہوں اپنے گھر کے اندر سب کو نماز کا بھی کہتا ہوں نماز پڑھنے کی فضلت بھی بتاتا ہوں یا بتاتے ہوں تو کل ملا کر کے جب بندہ یہ سارے عمل کر رہا ہوتا ہے اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا اتنا مضقوط ایمان اور یقین جب ہمارا ہو جاوے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آوے گی اور اسی طریقے سے ایک اور بات اپنے دل میں یاد رکھے اور ذہن میں بٹھا لیں کہ زندگی کے اندر کتنی ہی مرتبہ گرنا کیوں نہ پڑے اور کتنی ہی مرتبہ ہمیں پریشانیوں سے مقابلہ کرنا کیوں نہ پڑے ہمیں کبھی بھی ہمت اور خوصلہ کم نہیں کرنا بلکہ اپنی ہمت اور خوصلے کو باقی رکھنا ہے اور یہی ہمت اور خوصلہ ہمارے لئے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اور راستے کو کھول دیتا ہے اگر ہم کمزور پڑ گئے تو کمزور پڑتے ہی چلے جائیں گے اگر ہم نے ہمت اور خوصلہ دکھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وہم گمان اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے لئے راستے کھول دے گا تو آپ کوئی ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اس وڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میں دعا کرتا ہوں آپ سبھی کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیں آپ کے حالات کو درست فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو اور ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں شرفِ قبولیت سے بخشیں اور میں سبھی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تمام کی جائز حاجتوں کو فور پورا فرمائیں آمین مآمین یا رب العالمین